اسلام علیکم جی دوستو کیسے ہیں سب امید ہے خرید سوگے فٹ ہوں گے زبردست ہوں گے آج کی ویڈیو یار سکیپ ٹرسنگ ریلیٹڈ اگن پہلے میری ویڈیوز ہیں سکیپ ٹرسنگ پہ لیکن کافی پرانے ہیں کئی لوگ ان کو ہی دیکھ کے مجھے چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں پوچھ رہے ہوتے ہیں لیکن کئی چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی رہتی ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے اب ویب سائٹس بھی کافی چینج ہو چکی ہیں یعنی کہ ان کی ایکسیس کس طرح سے ان کو یوز کرنے کا طریقہ کار کافی یعنی کی چینجنگ آ جاتی نا جیسے اسے ٹائم گزرتا رہتا ہے تو آج کی ویڈیو سکیپ ٹرسنگ کے اے ٹو زی جو پرسیجر ہے اس کے اوپر میں بنا رہا ہوں نئے لوگوں کے لیے بھی پرانے لوگوں کے لیے بھی جن کو کوئی چیزوں کی سمجھ آئے گی کی نہیں کو نہیں آئے گی ٹھیک ہے یہ ویڈیو انشاءاللہ ٹروپیپل سرچ یہ اوپر بنا رہا ہوں کہ ٹروپیپل سرچ جو اس کو ہم نے کس طرح سے یوز کرنا اس کا پروپر طریقہ کار کیا ہے اس میں کیا کہ چیز میں چاہیے تو ایکسیس کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کیونکہ ایک دو ویڈیو تھیں اسکیپ ٹرسنگ کی ایسی جن کے اندر میں نے ویپین لگا کے نہیں دکھایا تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں وہ کہتے ہیں سر ایکسیس نہیں ہو رہی ہم نے اس کو اوپن کس طرح سے کرنا ہے یا جو پہلی ویڈیو تھی اس کے اندر ہمارے پاس آہ سیف آئی پی ہوتا تھا ویپین تو اب تو وہ یوز اس میں نہیں کھلتی اوپن نہیں ہوتی سمپل سا تھا ویپین لیکن اب اس پہ یوز نہیں ہوتی اب میری ایک لاسٹ ویڈیو ہے یا ٹکسلٹ کے اوپر اس کے ذریعے یوز ہو رہی ہے بھر ایزیلی ہو رہی ہے ٹکسلٹ کے ذریعے بھی ہو رہی ہے ویپین گیٹ کلائنٹ کے ذریعے بھی ہو رہی جو بھی آپ کو ملتی رہا کریں اور اگر کونٹ اچھا لگتا ہے تو یار لائک کمنٹ شیئر وغیرہ بھی کر دیے پھر وہ کچھ نہیں ہوگا ایک منٹ لگتا ہے سو سکرن پلے چلتا ہوں آپ کو اے ٹو زیٹ آپ کو میں طریقہ گار بتاؤں گا اس کا جو ہے شیٹ کا ٹھیک ہے کہ اس میں ہمیں چاہیے کیا کیا چیز ہوتی ہے پھر ویب سیٹ ایکسیس کس طرح سے کرنی ہے ہم نے اس میں سے ڈیٹا کس طرح سے نکالنا کون کون سی چیز جو ہمیں وہاں سے ہوتی ہے تو وہ نکال نہیں ہوتی ہے اکثر ہوتا ہے کہ ہمیں فون نمبر جو ہیں وہ ہم زیادہ نہیں نکالتے کیوں نہیں نکالتے ہمیں شو ہی نہیں ہوتے ہمیں فون نمبر جو ہیں وہ شو کم ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اس ویڈیو کو اندر ہر چیز آپ کو بتاؤں گا کہ اے ٹو زیڈ ہم نے سکرپٹریسن کا کیا طریقہ کار ہے اس کو ہم نے اکسیس کس طرح سے کرنی ہے اور کام کس طرح سے کرنا چلیں ذرا سکرین کے اوپر جلتے ہیں جی ہم آگے اپنے لیپ ٹوپ سکرین کے اوپر تو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ سکپ ٹریسنگ جو پراپر طریقے سے کس طرح سے کرنی ہے میں نے شیٹ اوپن کی ہوئی ہے جس کی سکپ ٹریسنگ کر کے آپ کو دکھانے ہی آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دینا ہے ٹھیک ہے تو پہلا کام سب سے پہلا جیسے اس ویپین کے اوپر میں بنا چکا ہوں ویڈیو ٹکسلر کے اوپر آپ نے اس کو آن کر لینا ہے ٹھیک ہے ریزیڈینشل پہ کر کے یونیٹڈ سٹیٹس پہ کر کے یہ ہو گیا آن اس کے بعد آپ نے کھول دیئے ہی ٹروپیپل سرچ ٹروپیپل سرچ ڈاٹ کام ٹھیک ہے یہ ہماری اوپن ہوگی ویب سائٹ اب ہم یہاں سے میلنگ اڈریس اٹھائیں گے ٹھیک ہے میلنگ اڈریس اٹھانے کے بعد ریورس اڈریس والے پہ یہ پہلے نیم پہ سامنے کھڑا ہوتا ہے تو ہم ریورس اڈریس پہ جا کے ہم نے کافی پیسٹ کر دیا ہم نے اٹھایا zip code اب یہ ایک مزے کی چیز ہے کہ آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ zip code سے ہمیں سرچ کریں city state نہیں دیں گے اگر آپ zip code دیں گے تو ہمیں exact record جو easily اور جلدی مل جائے گا ٹھیک ہے ہم zip code سے اس کو سرچ کریں گے اب اس کا نیم کیا تھا گینڈرا ڈینس جونسن ٹھیک ہے تو ڈینس ڈینس کا ڈی ہے کیونکہ یہ میڈل نیم ہے جیسے اس شیٹ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جیم سی کانٹری ہے ٹھیک ہے کیتھلین ایم سلینلے ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس شیٹ کے اندر ہمارا یہ last name چل رہا ہے start میں تو ہم یہاں سے identify کر لیں گے کہ یہ first name ہے یہ middle name ہے یہ last name ہے گینڈرا ڈی جونسن تو ادھر کیا نیم آ رہا ہے گینڈرا ڈی جونسن سیمپل یعنی کہ first پہ یہ آ گیا ہم نے اس کو view ڈیٹیل پہ ایک کلک کر دیا تاکہ ہمارا کھل جاگا اوکلومہ کے یہ ہے ابھی یہ جو اس وقت رہ رہا ہے ساتھ ستارہ سکر سیٹی کوٹ یوکون اوکے ٹھیک ہے تو یہ current address ہے جہاں پہ وہ رہ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ہم اس کو تھوڑا سا نیچے جا کے دیکھیں اس کے previous addresses میں تو یہاں پہ ایمرلینڈ ڈرائیو اوکلومہ سٹی اوکے تہتر ایک سو بیالیس ٹھیک ہے نا تو یہاں سے ہم نے تھوڑی سی verification کر لی کرنی ہے ادھر بھائی سیم نیم اگر ہمارا آ رہا ہے تو ہم نے اس کو جو ڈیٹا کو نکال لینا ہے اب جو میرا criteria تھا جیسے پچھلی ویڈیوز میں تھا کہ یہاں سے ہم copy کرتے تھے copy کر کے ہم اپنی sheet کے اندر لا گئے اس کو پیسٹ کر دیتے تھے پہلے جو وائرلیس نمبرز ہیں اس کے بعد جو ہے کیا اس کو کہتے ہیں لینڈ لائن نمبرز ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ ڈال دی ہے وائرلیسز جیسے وائرلیسز کا مناتے تھے یا یہ ڈال دی ہے جس طرح سے ہم آگے اس کا بنایا ہوا تھا لینڈ لائن کا بارال میں یہاں ایک اٹھے ایڈ کر رہا ہوں آپ کو سنجھانے کے لیے ٹھیک ہے تو دوسرا ایک طریقہ کار چل رہا ہے بہت سیمپل سا جو لوگ کرتے ہیں سپیشل پیسٹ والا اب سپیشل پیسٹ والا طریقہ کار کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ سپیشل پیسٹ اس طرح سے کر دیتے ہیں یہ ٹیکسٹ اوکے ساری یہاں پہ نہیں ہے وہ sheets میں ہوتا ہے جو دوسرا طریقہ کار تھا وہ بھی انشاءال آپ کو دکھاتے ہیں کہ sheets کے اندر اس کو ہم نے کس طرح سے پیسٹ کرنا ہوتا ہے فیلال آپ کو اس کیپٹرسنگ کیا دکھائیں کہ ایک تو آپ نے یہ نکال لیا data ٹھیک ہے فون نمبر کا پیسٹ کر لیا دوسرا نکالنا ہے emails اب emails کہاں پہ ہیں emails یہاں پہ آ رہے ہیں double triple click کریں گے اس کا ہمارا emails کا جو ہے وہ option open ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ ایک space آ گیا تو اس کو ہم نے مٹا دیا یہ second والے کو ہم نے کر لیا تین emails سوری ٹھیک ہے تین emails یہ ہم اس لئے نکالتے ہوتے ہیں یہاں پہ آپ ہی تین رہے ہیں ویسے یہاں پہ زیادہ بھی آ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور فون نمبر بھی زیادہ اکثر آ رہے ہوتے ہیں اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے سوری اس کو نکالنا تھا سیکنڈ والے کا آپ کو کر کے دکھا دیتے ہیں ذرا اس کا ہم یہ open کیا اس کا اور reverse address یہاں پہ یہ اس کا ہم نے نکال لیا جو تھا زب کوڑ اس کا سرچ کیا اس کا name کیا ہے نہیں ہم دیکھیں گے الینہ کروگے ڈور میرز ٹھیک ہے اب الینہ کا نیم بھی آ رہا ہے تو ہمیں first پہ الینہ کا ویڈور مل گیا ہے ہم نے اسی کو open کر لینا ہونلولو ہائی کا ٹھیک ہے سیدھا سا use to live in اوکلومہ سٹی پہلے مہا بھی رہ چکا اب یہ current address بھی وہی آ رہا ہے سیم جس پہ ہم نے سرچ کیا تیرہ تیس ایلی ایمانہ بولیورڈ یہ یہ آ گیا ٹھیک ہے ایمانہ بولیورڈ سیم آ گیا اس کا ایک نمبر ہے ایک ایمیل ہے ہم اس کو ایک کو جو ہے پوٹ کر لیں گے دوسرے گا میں آپ کو ذرا اس کا دکھا دیتا ہوں میں کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے زیادہ numbers والا اگر data نکلا ہے تو آپ کو ذرا اس کا طریقہ کا بتا دوں کہ وہ ہمیں کس طرح سے proper find کرنا ہوتا ہے کہ کیا کہ چیز کہاں پہ اس کی موجود ہے اس کو ذرا search کر لیتے ہیں اور اس کو search کرنے کے بعد کیا جز نکلے گی ہاں اس کا name کیا ہے اس کا name ہے بیری ٹی ہک ٹھیک ہے تو بیری ٹی ہک بیری ہک یعنی کہ ٹی انہوں نے silent بھی کر دیا ہے نو ایشو بیری ہک ہمیں مل گیا تو بیری ہک ہم نے data نکال لینا ہے کیونکہ ٹی جو تھا وہ middle name اکثر middle name show ہوتا ہے اکثر نہیں ہوتا ہے یہ وہ چیز آگئی جو میں دکھانا چاہ رہا ہوں خاص کر آپ لوگوں کو کہ ہمیں یہاں پہ phone numbers تین show ہو رہے ہیں لیکن اس کے phone numbers زیادہ ہیں view all phone numbers اکثر لوگ یہ بھول جاتے ہیں اور وہ صرف یہاں سے یہ والا data نکال لیتے ہیں نیچے والا رہنے دیتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کو ہم click کریں گے تو اس نے ہمیں data زیادہ نکال کے دکھا دیا ہے اب اس کے number اکثر دس دس number بھی آ جاتے ہیں اس کو آپ نے click لازمی کرنا ہے open کرنے کے لیے email اس کا ایک ہی آ رہا ہے ٹھیک ہے تو simple آپ نے data جو ہے اس طرح سے put کر کے یہاں سے لینا ہے وہاں جا کے اپنی sheet کے اندر جو ہے easily ڈال دینا کوئی مشکل کام نہیں simple سے ہے اور easily آپ کو data مل جاتا ہوتا ہے اس میں true people search کے اندر زیادہ search نہیں کرنا پڑتا یعنی کہ آپ کو first page کے اندر ہی data جو ہے وہ available ہو جاتا ہے اکثری زیادہ آپ کو second third page کے اوپر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو simple سا طریقہ کار ہے آپ نے جیسے owner information پہلے نکال لی owner information کے بعد ہم نے اس کا skip tracing کر لی ٹھیک ہے پیچھلی ویڈیوز کے اندر بتا چکا ہوں کہ owner information ہم county assessor کی website سے کس طرح سے جو ہے تو find کریں گے کوئی مشکل طریقہ کار نہیں ہوگا اور دوسری چیز اگر آپ کو client جتنا آپ کو data کہتا ہے آپ نے اتنا ہی نکال کر دیتا ہے مجھے تین phone number سے ہی تو آپ نے تین نکال دیتا ہے لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کوشش کریے کہ جو ہمیں phone numbers مل رہے ہوتے ہیں wirelesses میں ہمیں wireless phone numbers ہمیشہ first priority پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے نا wireless phone number first priority پہ کیونکہ ان کی chances زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ accurate ہوں گے اگر ہم ان کو لے کے جاتے ہیں دوسری سائیڈ پہ کہ ہم کہتے ہیں کہ یار وہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں جو ہے wireless number جو ہے ایدھر نہ ملے ٹھیک ہے تو یعنی کہ وہ accurate نہیں ہوگا wireless نہیں ہی ہم لینڈ لائن نکالتے ہیں تو لینڈ لائن کا وہ فائدہ نہیں ہوگا جو ہمیں ایدھر فائدہ ہونے والا ہے ٹھیک ہے تو کوشش ہمیشہ سے یہی کرنی ہے کہ آپ لوگوں نے data جو ہے وہ wireless کا پہلے نکالنا ہے first priority پہ آپ کو wireless کا data ہونا چاہیے then اس کے بعد اگر آپ کسی اور کی طرف جاتے ہیں تو وہ بھی آپ دوسری طرف جا سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسری چیز جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا وہ sheets کے اندر ہوگی sheets کے اندر کیا ہوگی میں آپ کو یہ ایک پیچ دکھا دیتا ہوں ذرا یہ میں نے google sheets open کر لی ہیں ٹھیک ہے special paste والا جو طریقہ کار ہے special paste والا طریقہ کار کیا ہے ہمارے پاس phone numbers یہ ہم نے اس طرح سے سارے کے سارا جو data copy copy کرنے کے بعد یہاں پہ ہم نے کر دیا paste ٹھیک ہے اس طرح سے paste ہو جائے گا اب یہی پیس کو پھر control c کرنے copy ہو گیا copy کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ رکھ کے paste special اور یہ transposed ٹھیک ہے یہاں paste والا option کھول کے paste special transposed پہ جب کلک کریں گے تو ہمارا data اس طرح columns کے اندر cells کے اندر جو ہے shift ہو جائے گا یہ ادھر آ گیا ٹھیک ہے یہ ادھر آ گیا اس طرح سے line کے اندر آ جائے گا اس data کو پھر یہاں سے آپ delete کر دیں یعنی کہ میں نے آپ کو simple طریقہ گار بتا دی ہے کہ یہاں اگر آپ کٹھا لانا چاہیں تو کٹھا بھی آ سکتا ہے جو آج کل اکثر لوگ چل رہے ہیں بہت کم price میں جو کرتے ہیں وہ اسی طرح سے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے copy paste ہو جائے گا data transposed کے ذریعے ٹھیک ہے paste special اور یہاں transposed ٹھیک ہے اس طرح سے easily یہ آ جائے گا انشاللہ اس طریقہ کار کے جو separate کرنے کا ہے wireless اور landline اس کے اوپر میں میں ویڈیو انشاللہ بناؤں گا کہ کس طرح سے ان کو separate کرنا ہے ٹھیک ہے تو امید ہے اس کی اچھی خاصی سمجھ آگی ہوگی طریقہ کار کی کہ کس طرح سے اس کو ہم نے اسکرپٹریس کرنا ہے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ تبتے کے لئے مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ